تمام در تاریشیں اس خدا بزرگ و بردر کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو خلق کیا اس کائنات کو خلق کیا اور خدا نے خلق بھی کیا تو محبت محمد و آل محمد ہمیں کہتا ہے ان کی محبت میں میں نے اس کائنات کو خلق کیا اور یہ کائنات چلا رہا ہے ہم شکر بھیجتے ہیں اس خدا کا کہ تونی جس کی محبت میں یہ کائنات خلق کی ہمیں ان سے متوسک کر دیا ہم کو دامنی محمد و آل محمد سے متوسک کر دیا ہم تیار شکر دار کرتے ہیں اور قرآن اور وارثِ قرآن اموان کے تحت آج اس عشرے کی چوتھی مجزد آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور یہ سال مجزد کی شروع ہے جو آیت آپ سے کسیل کو ہو رہی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورٹی فائیف اسے پردگار آرام انشاء فرماتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْتَبْرِ وَسْتَلَا مدد مانگو سابر اور نماز کے ذریعے سابری یاری روزہ اور نماز کے ذریعے کہ جب تم کے کوئی مشکل ہو کٹھن وقت ہو تو روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو اور میں اس آیت کا باطن کیا ہے میں دوسری محروم کو پیش کر چکی ہوں اس کو صرف دہرہ دوں محمد اور علی سے مدد مانگو علی کی دوستی علی کی ولایت علی کی محبت بہت سخت ہے مرد ان کے لئے نہیں جن کے دل اللہ کے لئے جھکے ہوئے ہیں تو بہت ہم ان معصومین کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں نماز اور روزے کا سہارے سے اللہ سے مدد مانگو کیسے مانگیں اس آیت کی تصفیر کس نے ہمیں سکھائی محمد والے محمد میں اتنی نمازیں ہمارے سامنے موجود ہے کتابوں میں جو ہماری زندگی کی ہر کیفیر سے مطالب ہیں اور آج اس نماز کا تذکرہ کروں ہی جو معلوم ہے آپ تمام امنات اس کی قابند ہے وہ نماز نمازِ غفیلہ نمازِ غفیلہ وہ نماز ہے جس کے لئے رسولِ قطمی مرتبت احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفان رسولِ اشتاء میں شاہد فرماتے ہیں غفلت سے روکنے والی جو نماز ہے دو رکت اسے تم پڑھو تاکہ غفلت تم پر قلبانہ پا سکے لوگوں نے پوچھا کون سی نماز ہے دو رکت نماز ہے اور اسے اگر غفلت کے وقت یعنی مغرب اور شاہ کے درمیان پڑھو تو اللہ تمہیں غفلت سے بچا لے گا دو رکت نماز ہوتی ہے پہلی رکت میں سورِ الہم کے بعد سورِ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی سیون وَزْغَنُونَ اِزْغَابَ مُغَازُبَنْ والی آیت جسے اللہ نے حضرت یونوس کا ذکر کیا ہے اس آیت کو پڑھیں اور دوسری رکت میں ایک دفعہ اور سورِ انبیاء کی آیت نمبر 59 کی دلاوت کرے وَإِنْدَهُ مَفَاتُ الْغَيْرِ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد قنوط میں ایک دعا قنوط کے اقتدامیں ایک دعا قنوط کے اقتدامیں بیچ لے اپنی حاجت مانگئے تو اس میں اسلام کہتے ہیں جو نمازی غفلہ پڑھ کر اللہ سے حاجت طلب کرے گا پروردگارِ عالم ضرور جو وہ مانگے گا اس کو عطا کر دے گا تو یہ نماز جو ہمیں غفلہ سے بچانے والی ہے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے اچھا کچھ لوگوں نے سوال کیا آپ اپنے پاس عشرے میں وہ نمازیں بتا رہی ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہم نے ان سے واقع ہے میں کیوں بتا رہی ہوں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے آباؤں اور دادیں ہماری دادینے لانینے جو ان کے پاس مجلس حسین سے جو امانت تھی دین اولائی کے وہ انہوں نے ویسے ہی ہم تک پہنچائیں اور خدا نے ہم سب کو توفیر دی کہ ہم نماز شعب نماز بیقو فیلا نماز بیقو فیلہ نماز بیقو فیلہ ان سب نمازوں کے پابند ہیں مگر ہم سی کوتا ہی ہوئی اور ہم سی کوتا ہی کیا ہوئی کہ ہم نے جہاں ہمارے بچے بس واجب کے پابند ہو جائیں اور ہم نے اپنے بچوں کو مستحب کی ترغیب نہیں دی حالانکہ مستحبات وہ عمل ہے جسے کہ میں نے کل بتایا خدا سے محبت کا ثبوت دی رہتے ہیں اور درجوں کو بڑھاتے ہیں آپ کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں آپ کے آخرت کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں مگر ہم نہیں چاہا کہ بچوں پر تیوشن کا بولز بہت ہے سکول کے ہوم ورگ بہت ہے بچوں کو کھیلنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہر چیز کا ٹائم دیا ہم نے اپنے بچوں کو مستحبات کا پابند نہیں بنایا اور آج ہی وقت آگیا ہے کہ بس واجب پڑھنے بہتے ہیں بلکہ نماز میں بھی مستحبات چھوڑتے ہیں تذبیر بس نماز پڑھ لی کافی تذبیر جانبے سیدھا کیا تنہوں مستحب ہیں ہم نے بچوں کو بتا تو دیا کہ نماز میں کیا مستحب ہے کیا واجب ہے بچے اس میں بھی مستحب کو نکال لیں کیوں ہم نے اپنی اولادوں کو مستحب کی فضیرتیں نہیں بتائیں یہ بس ہمارا بچہ واجب کا پابند ہو جا واجب کا چھوڑنے پڑھ اچھا کیا مگر مستحب کا بھی پابند کرنا تھا اسی لیے اس عشرے میں میں وہ نمازیں دور آ رہی ہوں تاکہ ہم یہ گرسہ اپنے بچوں میں منتقل کریں اور کیسے منتقل کریں اب نمازی غفلہ ہے کہ ہماری شیعت کے تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں سہلِ سہلِ شوستری سہلِ شوستری وہ ہیں جو عرفہ میں سے ہیں اور جن کی بہت ساری کرمات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ایک دفعہ ہم سے سوال کیا گیا آپ کیسے اتنے بلند مرتبی پہ پہنچے اللہ نے آپ کو کیسے یہ مارفت عطا کی تو وہ کہتے ہیں جنہیں بہت چھوٹا تھا کتنا چار پاس سار تھا بہت چھوٹا تھا اس وقت میں اپنے ماموں کے ساتھ رہا کرتا تھا رات کو میری آنکھ کھل گئی ٹوالیٹ جانا تھا آدھی رات کا وقت تھا ٹوالیٹ گیا اور جب آیا پلڑ کے تو میں دیکھا میرے ماموں مسلح پہ کھڑے اپنے ماموں کا یہ عبادت کرنا اچھا لگا اور جو وہ پڑھ رہتا تھا بچہ ماں میں نہیں جانتا مجھے ان کی پڑھنے میں سننے میں اچھا لگا تھا میں ٹوالیٹ سے آکے ان کے پاس بہت گیا اب جب ان کی نماز ختم ہوئی تو کہا تم بھی بچے ہو جاؤں جا کے بستر پہ سو بہت چھوٹے ہو پہ تم اچھا بنا نے کہا جاؤ 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 کہ سو جاؤ سو گیا اگلے دن پھل میری آدھی رات میں پھر ٹوالیٹ گیا جب ٹوالیٹ سے پلڑ گیا تو میرے ماموں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے مجھے پھر اچھا لائے ان کا پڑھنا وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ حالت سکون میں پھر امکے پاس آکے بیٹھ گیا جب ان کی نماز میں نیت بنی رہی تھی جب نماز مکمل ہوگی اس میں کہا بیٹا کیوں بہتے ہو جاؤں آرام کا وقت ہے جاؤں لے جاؤ اب بچے بہت چھوٹے ہو تو میں نے اس دفعے ماموں سے کہا جو آپ پڑھ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ مجھے سکھائے تو ماموں نے کہا تم بہت چھوٹے ہو کہا نہیں مجھے بتائیے تو ماموں نے کہا یا حاضر یا نازر یہ سات مرتبہ وڑھو میں نے نہیں بیٹھے بیٹھے یا حاضر یا نازر اللہ کی سفات ہے اسے وہ حاضر و نازر ہے دیکھ رہا ہے ہم جگہ حاضر ہے میں نے سات مرتبہ پڑھا یہ سات دفعہ پڑھتے ہیں جب میں اٹھتا تھا رات کو پھر بیٹھ کے پڑھتا تھا یہ ایک تذبیت آیا میں نے اسی کسی وقت اٹھنے کے سبب سے اپنے ماموں سے وزنو سکھا نماز پڑھنا سکھے اور وہ بچپن اور یہ بڑھاپا میں نے کبھی دی نمازشب پڑھا نہیں کی چونکہ اسے وہ نزدی عبادت مل گی جب سکھانے والا سکھانا چاہے اور سکھنے والا سکھنا چاہے تو کیسے وہ چیز انسان نہ سکھ سکے ہم جو ہم نے بچپن میں اپنی کوش پر جو رائمز پڑھے دی وہ بابا بلیک شیپ آپ بڑھے ہو گئے ہیں تب تک وہ ورس یاد ہے کیوں بچپنے میں جو دل کی کاغذ پہ جو تحریر لکھی جائے وہ حائم رہتی ہے آخر دن تک اگر ہم اپنے بچوں پر بچے بڑھے ہو گئے اب بچے مستحبات پہ مل گئے بچوں بھی بچے ہیں چھوٹے ہیں آپ ان کو ان پر کام کریں ہم اپنے بچوں کو مستحبات کا ذائقہ دکھائیں ان کو بتائیں ان عبادتوں میں کیا عج و ثواب ہے سیلی شوشتی کہتے ہیں جب میں نے حاضر و ناظر ایک تذیر تک پڑھنے آ گیا تو میری ارتقاء کے مراحل شروع ہو گئے مجھ پر روحانیت کے درجے کھولنے لگے بس اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے اولادوں کو مستحبات کا پاوت بنا ہے باہد بلند در بچے غفلت کیا ہے غفلت انسان بھی جب آتی ہے جب اس کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہو تو انسان کبھی کبھی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے جب تکلیش میں ہوتا رہا ہے انسان تو اللہ کو یاد رکھتا ہے لیکن ذرا نعمتوں پر نعمتیں مل دیا ہم تھوڑے غافل ہو جاتے ہیں صرف ہم نہیں ہو جاتے ہم سے پہلے بھی ہم سے بات دال بھی یہ انسان کی ایک کیسیت ہے اور اسی غفلت سے بچانے کے لیے نماز غفلہ رسول اسلام سے کہیں کیسے غفلت رسول کے زمانے میں جب مسلمان ہوتے تھے جن کے دھر والے نہیں ہوتے تھے کوئی ان کو کھانا پکا کے دینے والا نہیں ہوتا تھا تو وہ اسی سکھے پہ آکے رہتے تھے وہیں رسول اسلام سے دین کی باتیں سیکھتے تھے اور جناد سیدہ ان لوگوں کے لیے لوگ چککی پیس کے اور جب آٹا بن جائے جاؤ تو اس کی روتیاں پکا پکا کے انہیں اصحابِ صفحہ کو بیجا کر دی دی کبھی کبھی روایتوں میں ہیں چار چار سو لوگ اصحابِ صفحہ پہ ہوتے تھے اور سیدہ چار سو روتیاں بنا کر انہیں اصحابِ صفحہ کے لیے بیجا کر دی دی ان کا فل پرسانہ آ لیتا ایک دن رسول اسلام اسی طرح اصحابِ صفحہ پہ بیٹے ہوئے تھے صحابیوں نے گھیرا کیا رہا تھا اور بیچ میں رسول بیٹھے ہیں پورا جگہ کی وہ بھری ہوئی ہے اور لوگ رسول سے سوالات پوچھ رہے ہیں رسول دین کے حکامات بتا رہے ہیں ایک مرتبہ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ رسول سے ایسا عشق کیا کرتے تھے جو جتنا رسول کے قریب بیٹھ جائے وہ اپنے آپ کو خوش رسیب سوچتا تھا آج میں رسول کے قریب بیٹھا تھا اور اتنی دیر بیٹھ کے میں نے رسول سے سیکھا ایسے سے بیٹھ کے صفحہ پہ تھی گھتے ایک بار کی جنگے بدر کے صحابی رسول کے پاس آئے اور جنگے بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے جس میں اللہ نے فتح علایت کی تھی اس جنگے بدر کے جب صحابی آئے اور رسول کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں اب وہ آ کے کھڑے رہے ہیں کوئی صحابی ان کو اٹھ کے جگہ نہیں دے رہا اچھا کیوں نہیں دے رہا یہ ہے رفلت اس نے نہیں دے رہا کہ وہ سوچھے ہم رسول کے پاس بیٹھے ہیں ہمیں اللہ نے اسی بڑی نیومت دیئے تو ہم یہاں سے کیوں اٹھ جائے یہ غفلت ہوگی اچھا کچھ دے تو وہ لوگ کھڑ رہے مگر جب رسول نے کہا کوئی نہیں اٹھا ہے اب رسول نے کچھ لوگوں سے کہا آپ اٹھ جائیے آپ بہر جائیے ان کو بیٹھنے دیجے اب جب ان کو رسول نے کہا آپ اٹھ جائیے ان کو بیٹھنے دیجے وہ لوگ تو بیٹھ گئے مگر منافقین نے اس بات کا پتنگر بنا لیا منافقین رسول کے زمانے سے کیا دیکھا تم کو رسول نے اٹھا دیا اس جگہ سے ان کو نہیں اٹھایا تم کو اٹھا دیا تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں جب اس بات کا پتنگر بنایا جانے لگا اللہ نے سور مجادلہ کی گیارنی آیت پازل کی اس آیت میں کیا تھا یا ایوہ اللہین آمنو ایزا تیلہ لہم تفت سہو فل مجالس فس سہو فس یس سہ اللہ کہ جب تمہیں ایمان والو یا ایوہ اللہین آمنو جب تمہیں کہا جائے وَاِذَا قِيلَ لَكُن یہاں سے جگہ میں کشادگی کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں جن کے علم کے درجے بلند ہیں اللہ ان کو بہت عجر عطا کرے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں خدا واقع ہے اللہ کو اپنے حبیعت کی صفائی کے لئے بہت سے بچے جس سن رہے ہو کہیں گے رسول اللہ صفائی دے رہے تھے اللہ کو آیت ناظر کرنے لیے کیا ضرورتی رسول اللہ کہتے تھے کہ میں آجا رہا ہوں نہیں بچوں کو یہ بات میں سمجھاتی ہو ہمارا رسول اپنی ملزی سے ایک لفظ نہیں بولتا اس کے لئے قرآن میں آیا ہے وَمَا يَمْتِقُوْ عَنِيْحَوَا اِلَّا وَقْنِنْ يُوَا میرا یہ حبیعت جب تک بولتا ہی نہیں جب تک وہی نہ آ جائے تو رسول نہیں بولے ابھی اللہ کی وہی نہیں اللہ نے کہا میں اپنے حبیعت کی صفائی دوں گا اور اللہ نے آیت کو نازل کیا تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کبھی کبھی سب سے غفلت ہو جاتی ہے اور جب غفلت ہو جائے تو کیا کریں یہ نمازِ غفلہ ہوں اللہ ہم پڑھتے رہیں گے تو ہم غفلت سے بچے رہیں گے اور اس نماز کے عجر و سواب کو بھی حاتل کرتے رہیں گے بعد ایک چھوٹے سوال کا جواب دے رہو ابھی راستے نہیں تھی تو میرے وارسپ پہ کسی کا میسج آیا کہ آپ مستحب نمازیں بتا رہی ہیں تو جس کی ضمیق قضاء نمازیں ہوں کیا وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے ہاں پڑھ سکتا ہے جس کی ضمیق قضاء نمازیں ہوں وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے مگر جس کی ضمیق قضاء روزے ہوں وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا یہ نہیں کہہ رہی کہ اسی نماز میں آپ قضا کی نیت کر لیں نہیں کچھ نمازوں میں آپ قضا کی نیت کر سکتے کچھ میں نہیں کر سکتے نماز غسلہ ہے آپ غسلہ کی نیت کیجئے نماز جاتا تیار دیتا ہی آپ جاتا تیار کی نیت کیجئے تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں جس کی قضا نمازیں ہو وہ مستحف نماز بھی پڑھ سکتا ہے تاکہ جس خاتون نے یہ سوال پوچھا اس کا کی جواب پہنچے قرآن اور وارثِ قرآن اس سلمان کے تحت میں آپ سب سے چوتھی مجل سے مخاطب ہوں اور روزانہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہی ہوں جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارثِ قرآن کی ہے آج ایک اور خوبی آپ کے سامنے بیان کروں گی قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے خوبی ہے قرآن کی قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور قرآن انسانیت کی مدد کرتا ہے کیسے مدد کرتا ہے میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی قرآن انسانیت کی مدد کرنے آئے ہیں ہدایت کرنے آئے ہیں آل محمد بھی ہدایت کرنے آئے ہیں اور انسانیت کی مدد کرنے آئے ہیں کبھی یہ مت کہیے گا مولا فقط ہمارے نہیں ہمارے امام کائناہ کی امام ہیں صرف ہمارے امام ہیں مولا کوئی اپنا بکاری یا غ degenerkle بکارے وہ کائناہ کی امامیں سب کی مدد کرتے ہیں سب کی ہدایت کرتے ہیں بشت galب ہدایت چاہیں دو تو قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے ایک روایت آپ کے ساتھ میں پیش کروں کتاب واقعہ کے قرآن میں اور وہ روایت ہے کہ خاتون کی شوانہ اور وہ اس زمانے کی بدکار عورت تھی یعنی اپنی حرمت کو ظاہر کرنے کے نام جتنے گناہ سے شراب و شباب کی نقلوں میں وہ سارے گناہ ہو کرتی تھی کہ اس زمانے کے لئے اس کا تھی بدکار عورت شوانہ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کی کمیزی بھی تھی جب ایک گلی سے گزرے تو ایک مکان سے اس کو بڑے رونے کی آوازیں ہیں لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں تو بڑی تریشانیس پتہ میں کیا ہے جو لوگ رو رہے ہیں بڑی آہوں کی زیدیہ کی آواز ہے اپنی ایک کمیز سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ اندر کیا ہوا ہے کمیز اندر گئی واپس نہیں آئی کچھ بھی گزر گئی جب دیکھا کمیز نہیں آئی دوسری کمیز کو بھیجا تم جاؤ دیکھ کر آؤ کیا ہوا ہے دوسری کمیز گئی وہ بھی واپس نہیں آئی اب یہ حیرام ہیں پریشان ہیں جس کو بھیجے ہیں وہ واپس نہیں آرہا دوسری کمیز پہ کہا تم جاؤ فقط دیکھ کر پلٹ کے آنا اور مجھے آگے جواب دو وہ کمیز گئی سوان پلٹ کے آئی کہا یہ کسی مرنے والے پر نہیں رو رہے ہیں یہ اپنی زندگیوں پر رو رہے ہیں کہا کیا مطلب کہا ایک وائز ہے جو قرآن کا درست دے رہا ہے قرآن سمجھا رہا ہے اور لوگ اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں گلیا کر رہے ہیں اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں اب جب یہ شوانہ اس عورت نے سنا کہا اچھا میں بھی دیکھتی ہوں وہ عورت اندر داخل ہوئی دیکھا کہ وائز قرآن کی تصدیل کر رہا تھا اور اس وقت وہ قرآن کے سورے سرخان کی تصدیل کر رہا تھا اور جس آیت کی تصدیل کر رہا تھا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب جہنم کو جوش دیا جائے گا جہنم کی آگ اللہ کے غزب کی آگے ہیں ہم دنیا کی آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں پانچ منٹ نہیں رکھ سکتے جل جائے گا کیوں؟ میں نے اپنے اس طاقت سے سنا تھا کہ دنیا کی آگ کو اللہ نے رحمت کے ستر دنیا سے نکالا ہے تو اتنی گرم آگے ہیں اتنی گرم آگے ہیں ہم ایک منٹ ہاتھ ہی رکھ سکتے ہیں جہنم اللہ کے غزب کی آگے ہیں اس کی شدت کا نازع کیجئے کوئی اس آگ کو برداشت نہیں کر دکتا اور سورے فرخان کی یہ آیتیں کریں گے جب اس آگ کو بھی جوش دیا جائے گا اور اس جوش کی آواز گناہگار سنیں گے گریہ کریں گے اور ایک بارگی ان کو اس گنجیروں میں جھکڑ کے تنگ و تاریخ جہانم میں ڈال دیا جائے گا لوگوں کا گریہ بلند تھا وہ سمجھا رہا تھا اپنی گناہوں سے توبہ کرو اس عورت شوانہ کے اثر ہوا اس کا دل جیسے پیگلنے لگا اس قرآنی آیتوں کا اس کی قلب پہ اثر ہوا وہ وائز سے کہتی ہے اگر میں سچے دل سے توبہ کروں تو کیا اللہ مجھے ماف کر دے گا کہاں ماف کر دے گا اگر تیری توبہ سچی ہے تو خلو سے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے گی خدا ماف کردے گا اگر تیری گناہ شوانہ کی طرح بھی ہوئے اب سوچئے کتی بطا رہ رہتی اس وائز کو نہیں پتا کہ یہ خود شوانہ ہے کہ ہم نے تیری گناہ شوانہ آرہ کی طرح ہوئے تب بھی خدا ماف کر دے گا خدا آر حمل رائمین ہے تو کہتی میں ہی شوانہ ہوں اور آج خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں خدا سے آج کے بعد مجھ سے گناہ نہیں ہوگا اس نے اتنی سچی توبہ کی پڑھ کے گھر آئی سارے غلام اور کنیزوں کو آزاد کر دیا اور بس خدا کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اللہ کا ذکر کرتی تھی اگر آئی یہ ایسا ہوا یہ اللہ کی راہ پر جب چلی تو کچھ دنوں پر بعد اس کے جسم کا گوشت کرنے لگا اور وہ صرف اللہ کی آگے شکتی اللہ جو توبہ کرتی تھی اللہ سے مانگتی تھی اگر آئی تو اس کی نگاہت آئینے میں پڑھی تو اپنی وجود کو دیکھے کہتی میرا تو گوشت بھی گل گیا باتا نہیں میرا آخرت میں کیا حال ہوگا جیسے اس نے جملہ کہا غیر چندہ آئی ہماری غلامی پر قائم رہو ہم ایسا آجت رہیں گے کہ تم اشش کرت ہوگی تو قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے جیسے شوانہ کی ہدایت کی جیسے شوانہ کی مدد کی اسے گناہوں سے نکال کے نیکی کی طرف لیا یہ قرآن کی خوبی ہے انسانیت کی مدد کرتا ہے یہی خوبی محمد وعالی محمد نے دی ہے یہ ہدایت کرتے ہیں اور یہ انسانیت کی مدد کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں مدد شیف عبدالحسین امینی جن کا پرید تہا تذکرہ اپنے علماء سے سنو گوا مجالی سے سنو گوا میں نے خود اس ممبر سے کتنی بار ان کا تذکرہ کیا یہ وہ عالم ہے جنہوں نے علی سے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا کیا ثبوت دے دیا تھا کہ دیس سال تک دنیا کے ہر خطب خانے میں گئے اور شیعوں کے علاوہ جو دوسرے مسئلہ کے ہیں ان کی کتابوں سے نکالی حدیث قدیر منکن تو مولا فہازہ علی اور مولا ان کی کتابوں سے ان کے راویوں سے وہ حدیث نکالی اور ثابت کی مانو علی تمہاری کتابوں میں مولا رکھے حدیث قدیر ہے شیخہ دیو سالہ مینی کہتے تھے میں مزر قیامت شکوا کروں گا اگر سارے مسلمان علی کو مولا مان لیتے تو میں علی کی نجامی کیسی کسی فرضیلتیں پیش کرتا نہ تو اپنی پوری زندگی بس حدیث قدیر پر رسج کرتا رہ گیا اتنی مولا سے محبت کی تھی مولا کی عزت کا بڑا مرکہ دا ایک مرتبہ کسی نے امام الرزا کے حرم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں کوئی ہزار اکر نماز پر لے سویے بعد ابراہیم ابو حسین آمینی کے کانوں میں آئی کہا کون کہتا ہے لوگ کہتے ہیں علی نے کہتا ہے ہزار اکر نماز پر کون کہتا ہے وہ امیر المومنین ہے جب مجھا کا حاکی مومن پر سکتا ہے تو علی جیسا امیر المومنین کیوں نہیں پر سکتا امام الرزا کے حرم میں مغرین پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور پجر کی احساس تک ہزار اکر نماز پر لی اور کہا جب مجھا کا پر سکتا ہے تو مولا کیوں نہیں پر سکتا علی کی عزت کا حرم بکتا ہے علی اپنے زمانے میں بہت مشہور ہو گئے تھے لوگ جانتے تھے کہ علی کا عاشق ہے اور جن کو علی کا عاشق کہکے لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے سبوت دیا ہے علی سے محبت کا ہم اور آج سے اس نعرہ لگاتے ہیں مگر کبھی کوئی بات ہم نہ کرنا تھے ابھی مولا تو معاف کر دیں گے نہیں انہوں نے علی سے محبت کی ہے تو محبت کر کے دکھایا ہے کیسے کرتے ہیں ایک دفعہ نجف میں رہتے تھے نجف آج دن کے قبر نجف میں ہے مولا علی کے روزے کے چند قدموں کے پاسے پہ آگے جائے گے تو ان کی قبر موجود ہے نجف میں تھے عراق کے شہر میں ایک عراق کا وزیر سہافت تھا وہ اہل سنت سے تھا شیعہ نہیں تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بیٹا بیمار ہوا دکٹرز کو دکھایا دکٹر نے علاج کیا مگر فائدہ نہیں ہوا دکٹرز نے جواب دے دیا کہا یہ بچہ اب بچ نہیں سکتا گھر لے جاؤ گھر تو لے آیا مگر کوئی اس پوٹے دن ماں اور باپ سے پوچھے جن کی اولاد کو دکٹر نے کہہ دیا اوپر نہیں بچے گا مستقل گئی کیا کرے ہمارا بچہ بچ جائے کتے نے کہا تمہارے زمانے میں علی کا عاشق کو ہے علی کے عاشق سے کہو وہ اپنے مولا سے کہیں شفاہ دلوادر عرزیز بچے کے باپ نے سنی ایک خط لکھا خطوں سے کیا لکھا میرا ایک بیٹا ہے مر رہا ہے دکٹر نے جواب دے دیا ہے کیا آپ اپنے مولا علی سے اس کو شفاہ دلوادر کرتے ہیں بس یہ دو جن میں لکھے خط کو لپیٹا اور قاسد کو دیا جاؤ نجس میں جاؤ اور عبدالحسین امینی کو یہ خط دے دینا قاسد پہنچا عبدالحسین امینی کے پاس ان کے گھر پہ دروازہ ککڑ آیا کھولا دروازہ کا وزیر نے یہ خط دیا ہے عبدالحسین امینی خط کھولا اس وقت تحریر کا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرا بیٹا مر رہا ہے کیا آپ اپنے مولا سے میری بیٹے کو شفاہ دلوا سکتے ہیں اتنا پڑھنا تھا کہ عبدالحسین امینی نے عبدالحسین امینی نے اسی وقت اس کاغس کو پلتا اسی وقت اس کاغس کو پلتا قاسد جو خط نے کہا تھا وہ بھی کھڑا رہا تھا اس کاغس کو پلتا پین نکالا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی برکت سے تیرے بیٹے کو شفاہ دے دی یہ نہیں کہا کہ مولا شفاہ دے دیں گے ابھی تو کھڑا ہے ابھی تو خط آیا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا علی سے مگر علی دیکھ رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں تو سید پتہ کہا اللہ امیر المومنین کی برکت سے تیرے بیٹے کو شفاہ دے دی یہ خط اس کو دیا کہا جو اپنے مالک کو دو اسی وقت پلٹا وہ ادھر مالک الجانی کے پاس وہ پلٹا ادھر عبدالحسین امینی نے اٹھے حرام مولا علی میں آئے ذری کو فکڑ کے کہتے ہیں میں نے حوالہ بھیج دیا ہے مولا میری عزت رکھ لیجئے گا عبدالحسین امینی کہتے ہیں مولا حوالہ بھیج دیا ہے میری عزت رکھ لیجئے گا جب قاسب پہنچا اس مولی کے پاس وزیر نے خط کھول کے پڑا زورتا ہوا بیٹے کی کمرے میں گیا جو بچہ اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا دیکھا صحیح کو سلامتی کے ساتھ دستر سے بیٹھا ہوا ہے اس بچے کو دیکھ اس نے کہا واقعی علی نے اس کو شکوا دے دی آوازِ بلند سلواتی سے جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارثِ قرآن کی ہے قرآن انسانیت کی مدد کرتا ہے وارثِ قرآن انسانیت کی مدد کرتے ہیں مابود آج یہ مجلس جو جو سن رہا ہے جس جس کے گھر میں جو جو بیمار ہو تجھے واسطہ عریض میں بیتا لکا خصوصاً برکت علی مریضینا بیمار ہے ہسپٹل میں خدایہ ہم تشتے عمید لگا ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں خدایہ ہم کو غیر سے شفائی کو لی عطا فرما جو جو مریض ہیں انسان کو غیر سے شفائی کو لی عطا فرما تو میری گفتوز اس منزل کا ہے جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارثِ قرآن کی ہے اور نوراک اس عشر میں آیت الگزری کو اس کمج رہے ہیں کل کی مجلس میں اس منزل پر پہنچے تھے کہ آیت الگزری میں خدا کہہ رہا ہے منزل لذی یشفہو اندہو اللہ بے اذنے یعنی اللہ کہتے ہیں کون ہے خدا کی سوا تو خدا کی اجازت کے بغیر کوئی ہے جو شفاعت کروا سکے یہ جنہ بتا رہا ہے ہر ایک کی شفاعت نہیں ہوگی اللہ بے اذنے جس کو اللہ اجازت دے دے گا اس کے معصومین شفاعت کروائیں گے اللہ کی اجازت کے طرح کسی کی شفاعت نہ ہوگی اور شفاعت اللہ کا لطف و قرم ہے آپ اللہ اپنے بندوں پر رہم کر رہا ہے اور کل کی مجلس میں میں ذکر کیا تھا کہ رسول اسلام کس طرح شفاعت کروائیں گے اللہ کا لاکھوں کرو اربوں کرو ہمارا دامن ایسے شافر سے برا ہوا ہے کون شافر نہیں ہے بار اس کے قرآن میں میں چند مثالیں پیش کرو ہمارا جو دامن گرہ ہے ہم اس یقین سے کہتے ہیں مولا ہمیں ایمان پر ثابت قبل رکھیے ہم جانتے ہیں آپ کی شفاعت ہمیں درشت تک لے جائے گی کون کون شفاعت کروانے والے ایک کا تذکرہ کر دوں حضرت ابو طالب اور حضرت ابو طالب کیسے شفاعت کروائیں گے کتاب یہ قیامت کے دست مراحل اور یہ کتاب آیت اللہ محمد محمدی شاہدی نے لکھی ہے اس کتاب میں روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا مولا متقیان نے یہ خبر رسول اللہ کو پہنچائے اللہ کے رسول میرے والد کے انتقال ہو گیا ہے رسول اسلام کہتی ہیں جاؤں غسلو کخن دو جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع دو مولا کہنا کہتے ہیں بابا کو غسلو کخن دیا جب جنازہ تیار ہو گیا رسول اللہ کے پاس آئے رسول جب حضرت ابو طالب کی جنازے پہ آئے تو آنکھوں سے آسو گہ رہے تھے اور کہاں میری چچا آپ نے ایک یتین کو پالا ہے آپ نے یتین کو پال کے بڑا کیا ہے خدا آپ کو جزا سے محروم نہیں رکھے گا اے میری چچا آپ نے سلیر رہیم کا حق ادا کیا ہے خدا آپ کو ضرور عجل دے گا اور ایک مرتبہ کچھ لوگ جنازے میں آئے لکھے ان کی طرف رس کر کے کہتے ہیں رسول جانتے تھے کہ ان لوگ کیا سمجھتے ہیں ان لوگ کی سمجھتے ہوا پہنے تھا ابو طالب کو تو ان لوگ کے سمجھ رکھ کر کے کہتے ہیں رسول میں اپنے چچا کی شفاعت کرواؤں گا یہ جنازہ اس لئے کہا کہ دنیا جان جائے یہ مومن کا جناب جائے اور جب جناب ابو طالب کو دفنا دیا گیا اس سے کچھ عرصے بعد امام حسین علیہ السلام انشاء کرواتے ہیں امام حسین کہتی کوفے میں میرا بابا علی بیچا ہوا تھا اور مولا علی کے سامنے ان کے اصحاب بیٹھے گئے تھے سوالات مولا سے کر رہے ہیں ایک مطبع ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا کے کہتا ہے یا علی آپ تو ایک اچھے مقام پر ہیں مگر آپ کے بابا دو زخمے ہیں جیفی اس نے جملہ کہا علی ابن ابو طالب کی چہرے پر آخر جلال اللہ مجال لے مولا کہتے ہیں تو خدا تیرے نیو پوچھا کر دے تو نے کہتے ہی کہتے ہیں کہ میرے بابا دو زخمے ہیں جس کا بیٹا جنت اور جہانم تفرم کرے اس کا باپ دو زخمے ہوگا اور میں اس محمد مصطفیٰ کی قطب چاہتا ہوں جس کو اللہ نے نبی بنا کر دے جائے میرا بابا روزر ایامت اگر تمام مومنین کے لئے خدا سے شفاعت کا طلب دار ہوگا تو خدا ابو طالب کے صدقے میں تمام لوگوں کی شفاعت کر دے گا یہ جملے ایک بیٹے کے جملے نہیں ہیں جملے ایک بیٹے کی جملے نہیں ہیں یہ امامت کی جملے ہیں یہ امام کی زبان پہ جاری یہ میرا بابا ہے کہ پوری دنیا کی زفاعت کروانا چاہے تو خدا اس کی زفاعت کو ابراد نہیں کرے گا میرے بابا کے صدقے میں سب کو برش دے گا آپ سوچئے کیسا کیسا بوستا اور صرف آپ کو طالبی نہیں ہمارے پاس تو اتنے شافعہ محشر ہیں میں ایک اور شافعہ محشر کا نام لوں ابو الفضلی عباز بنا ابو الفضلی عباز بھی شافعہ محشر ہیں اور کیسے ہیں روایت میں اسی کتاب قیامت کے دس پڑھائی سے پڑھ رہی ہوں مولا کائنات کو بلائیں گے علی جاؤ خاتمہ زہرہ کے پاس اور کہو تمہارے بابا سوال کرتے ہیں کہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو کچھ لائی ہو امت کی شفاعت کے لیے مولا کائنات آئیں گے جناب سیدہ کو پیغام پہنچا دیں گے شہزادی کہیں گی بابا سے کہہ دو اس امت کی شفاعت کے لیے میرے عباد کی دو کٹے بازو ہی کافی ہیں اور شہزادی کی آہوش ابباد سلمدار کے کٹے بازو ہوں گے کہا میری بیٹے کی یہ دو بازو امت کی شفاعت کے لیے کیا 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 ہے کہ اببالفضی ابباز بھی شافہِ محشر ہیں ایک اور شافہِ محشر کا نام گناہ دو بی بی مصممہ اکم بی بی مصممہ اکم بھی شافہِ محشر ہیں ان کی زیارت میں ہم پرتے ہیں یا فاطمہ اشفاہی لمن جنہ کہ آپ ہم سکتی جنت کی شفاعت کروائیں گی یہ جملہ امام رضا کا ہے جو اپنی بیٹی کی زیارت میں انہوں نے بتایا ہے یعنی مصممہ اکم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ چھٹے امام صادقہ آل محمد امام اجاب صادقہ چھٹے امام شاہد صادقہ خدا تمام شیعوں کی بی بی مصممہ اکم کے وسیلوں سے شفاعت کر کے سب کو راہِ بہشت میں رجائے گا سب جنت میں جا پھلوں گے مصممہ اکم کی شفاعت سے ہمیں تو مولا نے ایسے گوھر بیباہ دے دی ہے ہمیں تو احتیش آپ کو ایمیشہ دے دی ہے اور کس طرح بھی بھی شفاعت کرائیں گی بی بی کے احمد کے لیے فضیلت کے لیے میں چھوٹی سی روایت کر دوں کتاب میں روایت لیکھی کہ آیت اللہ باقر ناسلی یہ ان کے علمان ایسے تھے یہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرم میں قہد آ گیا اور کچھ کالیٹی بارش رہی ہو رہی تھی اور فصل نہیں پیدا ہو رہی تھی کچھ کالی ہو گئی بی بی معصوم اکم سے تبسکل کریں کہ بی بی بارش برسا دیں تو آقای باقر ناسلی کہتی ہے کہ میں نے خور میں سے چالیس لوگوں کو جمع کیا جب چالیس لوگوں کو جمع کر لیا تو ان سب کو تیار کیا کہ بی بی معصوم اکم کے حرم میں جا کے دعا کریں نمازی پڑیں بی بی سے تبسکل کریں اور بی بی سے حاجت پیش کریں کہ بی 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 بارش برسا دیں قیت نہ ہوئے بھائے چالیس کی چالیس لوگ بی بی معصوم اکم کے حرم میں گئے بی بی سے توصول کرتے ہیں دو یا تین دن گزرے تھے ایک شخص نے خواب میں دیکھا وہ بہت نیک متقی شخص اس نے خواب میں کیا دیکھا آیت اللہ احمد قومی مرزا احمد قومی جن کا انتخال ہو چکا تھا وہ خواب میں آئے سوال کرتے ہیں تم بی بی معصوم اکم کے حرم میں کیوں آئے ہو کہاں مصری آئے ہیں بی 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 سے توصول کرنے بی بی بارش برسا دیں وہ نقایت پہ جائے گا اب جواب سنیے آقا مرزا قومی کہتے ہیں ارے یہ حاجت تو ہم جیسے غلام بھی پوری کر سکتے ہیں تمہیں یہ حاجت میں چاہیے تو ہم غلاموں سے کہہ دیا ہم پوری کر دیں گے جب تمہیں کائنات کی شفاعت چاہیے ہو محصوم اکم کا وسیعہ دینا خدا راضہ نہیں کہے گا پوری کائنات کی شفاعت کر رہا ہنگی نہیں محصوم اکم قرار دیجی باہت صدا نے اتنی وسیلے ہمیں گئے ہیں اللہ کرے ہم اس دین مبین پر ثابت قدم ہو جائیں ہم سب کو مالا حسین کے ہر عدد آئے کو بھی بہشت میں داخل کریں گے اور آیت القرصی کا اگلا جمعہ کیا ہے منظر نظی یشکہ انگہو اللہ بے ازنے یعلمو ما بینا اے دیہی وما خلفہوں جو آئے تنگی کے پیش کیا ہے کہ اللہ کی ازن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اسی کی تشریح آگے کیا چون نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بار وما یعلمو کہ خدا جانتا ہے وما آئی بھی ہی وما خلفہوں جو کچھ پیچھے گزر گیا ہے انسان پر وہ بھی اللہ جانتا ہے جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے جب خدا ہر شخص کا حال جانتا ہے پچھلا بھی اگلا بھی تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کون شفاعت کے قابل ہے کون نہیں ہے اسی ہی خدا نے کہا جب تک میری اجازت نہ ہو تو کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی اور خدا اتنا بے نیاز ہے یقین جانئے اگر ہم اپنے خدا کو پہچان لیں اپنے معصومین کو پہچان لیں ہمیں قریبی شکرمل ہونے کی ضرورتی نہیں ہے یہ خدا اتنا بے نیاز ہے دینے پر آئے تو فران کو بھی ہاجتے گئے لیتا ہے کیسے فران کی دعا قبول کر لیتا ہے یہ فران وہ ہے جو خود خدا بنا بیٹا ہے اور کتاب میں بندتاریف کی چوتھی جل اس میں روایت موجود ہے اک مwriteربہ دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا جب دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا تو لوگ آئے فران کی پاس خدا مانتے تھے فران نیل میں پانی جاری کر دے ایک ہمارے جانور پیاسے ہیں اب فران کیا کہیں پتہ ہے کہ میں پانی کہاں جاری کر سکتا ہوں انسان تو اپنی حیصد تو پتہ ہو بھی نا میں کہاں کا خدا کہن لاتا خدا ہے پانی اس لئے نہیں ہے کہ میں تم سے نراضع ہوں اس نے دریائے نیل میں پانی نہیں ہے آپ لوگ شکل دیکھ رہے ہیں اب اس کو خدا مانتے ہیں اس کے بحث کیا کریں چلے گئے دوبارہ آئے پھر کہہ رہے ہیں کچھ دن بعد کہ نیل میں پانی جاری کر دے آپ اہد سالی ہو رہی ہے پھر شرام کر رہی جاؤں میں تم سے ناراض ہوں اس سے دریانی میں پانی نہیں ہے وہ لوگ پھر چلے گئے جب پیسری مرتبہ آئے اور سوال کیا اور شرام نے یہی جواب دیا تو آپ پلٹ کے کہتے ہیں اگر تُو نے پانی جاری ناچیا تو ہم تیر سوا کسی اور کو بابود بنا لیں گے کسی اور کو خدا بنا لیں گے اب یہ دھنکی کا آرامت تھی اب پھرون پریشان ہوا اگر کسی اور کو خدا بنا لیا تو میرا اقتدار کہاں جائے گا اسے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پوری قوم سے کہہ دو بیابان تہرہ میں آ جائیں سب نکل آئے پانی کی سکو طلب ہے جب سب بیابان میں آگئے پھرون ایک گھوڑے پر سوال ہوا اور سوال ہونے کے بعد دور چلا گیا اتنی دور کہ اگر وہ آپ کچھ بولے تو لوگ سن نہیں سکتے اور کچھ لوگوں کی نظروں سے بھی نظر نہیں آرہا وہ اتنا دور چلا گیا جب سرون اتنا دور چلا گیا آسمان کی درست نگاہ کر کے کہتا ہے میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی دریائے نیل کو جاری نہیں کر سکتا تو اپنا لوگ کو کرن کر دے دریائے نیل کو پانی سے بھڑ دے جنہی جملہ کہا کوئی اور خدا ہوتا ہے کہتا ہے میں کیوں وہ ہوں میں کہہ ہمارا خدا اتنا بے نیاز ہے وہ یہ کہہ کے پڑھا سرون تو اپنے لوگ کو کرم سے دریائے نیل کو جاری کر دے جب پلٹ کے آیا تو اپنے قوم سے کہا چلے جاؤ کب دریائے نیل پانی سے بھڑ جائے گا میں سوچتی رہی اللہ سے ایک دفعہ کہا مطلب اتنا یقین ہے کہ جس سے کہہ رہا ہوں وہی پانی جاری کرنے باتا ہے ہم دعا کر دعا کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ سننے سنے پتہ اللہ سننے سے بڑا اچھا ہے ہم میں وہ یقینیں کامل لئے ہیں جو یقین ہونا چاہیے وہ فراؤں ہیں مگر یقین ہیں پلٹ کے آم سے کہتے ہیں جاؤ دریائے نیل پانی جاری ہو جائے گا جب اگلی صبح لوگ اٹھے تو دریائے نیز تو پانی بہراتا بہارتا ہے ایک بھائی کی لوگ فراؤں کے سامنے جھگے تیرا شکریہ تو انہیں دریائے نیل پانی جاری کر دیا یعنی خدا ماننے پر آتا ہے تو فراؤں کی بھی سن لیتا ہے اور اگر ناماننے پر آتا ہے تو بہت سے بچی جو سخت ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کے سامنے میں چھوال پیدا ہوگا جب خدا فراؤں کی بھی سن لیتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سن رہا امام زمانہ کا ضرور کیوں نہیں کر رہا ہم اتنی دعائیں مانتے ہیں ہم ادادی اتنی جو سے نمازیں ہمیں زمانہ پڑھتی ہیں ہماری امام زیادہ آلے آسلنگ پڑھتی ہیں ہم سب دعائیں کرتے ہیں تو جب اللہ فراؤں کی بھی سن لیتا ہے تو ہم مومنوں سے کیوں نہیں سن رہا کیوں امام زمانہ پڑھتے ہیں کہ ہم فقط فقط دعا مانگ رہے ہیں ہم کچھ کر نہیں رہے ہم صرف بیٹے حکم چلاتے ہیں ایک خدا دوسرا خدا سے کہے اللہ صحور کرتے ہیں امام کا اللہ پریشانیاں دور کرتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں پھر دعا مانگ رہے ہیں کچھ کر نہیں رہے جبکہ خدا یہ چاہتا ہے جس امام کو بلا رہے ہو تمہیں ہر سال محرم میں فرش ازادہ اس لیے بٹھاتا ہوں تاکہ سیکھو حسین کے اثار کہتے تھے حسین کے اشاروں کو سمجھتے تھے جو مانا کر رہے تھے وہی اثار کر رہے تھے کسی نے زندگی کی پرواہ نہیں کی تم فقط دعا مانگ رہے ہو کچھ کرتے نہیں ہو بھئی اگر آج ہمارا زور دنیا پہ نہیں چل سکتا ہم دنیا سے زون کو نہیں نکال سکتے ہم دنیا میں مولا کا خانون نافذ نہیں کر سکتے مگر اپنے وجود پہ تو کر سکتے ہیں یہ ہمارا وجود یہ ہمارا جسم ایک کل سلطنت ہے ہم اس سے تو مولا کا خانون لاغو کر سکتے ہیں ہم وہاں دیکھیں جہاں مولا نکال ہے زبان سے وہ لنز نہ نکالیں جو مولا کو ناپسند ہے قدم وہاں اٹھائیں جہاں مولا چاہتے ہیں زبان سے وہ بولیں جہاں مولا چاہتے ہیں ہم اپنے وجود پر جو امام کی حکومت حائم کریں تو خدا کری امام کا ظہور کر دے گی کیونکہ خدا نے کبھی بھی کسی نبی کو کسی امام کو موجزے کی طاقت سے پتہ نہیں دلوائی ظاہری اتاب چاہیے ہوتے ہیں اگر موجزے کی طاقت سے پتہ دلواتا تو کربلا کچھ اور ہوتی کربلا کی فتہ حسین سے کون جی ہو جاتا تھا مگر حسین مظلومیت سے لڑے کچھ کرو کچھ کر کے امام زمانہ کو بکارو امام جو ہمارے عامال ہفتے میں دو دفعہ دیکھتے ہیں ایک جنرار اور ایک تی ہمارے عامالوں کی عامال کی فائل امام کے پاس جاتی ہے اگر آج ہم اپنی کسی عادت کو قبضہ کرتا لیں غصہ آتا ہے ہم بچوں پر ڈالتے پڑ بہت ہے ہم کہیں مولا اب ہم آپ کیلئے غصہ نہیں کریں ہم آپ کے منتظر بننا جاتے ہیں اور مولا ہم منع کرتے ہیں یہ چھوٹی سی روایت بیان کر دوں تو آپ کو یاد آجائے گا بات آگے بڑھ جائے گی آقا حسن رضا عاملی اللہ ان کو طویل امرتا کرے تصریر قرآن لکھ رہے ہیں عمر رضا ہے ان کی بیمار ہیں یہ ان کا واقعہ ہے جو ان کی دامات میں بیان کیا کہ آقا حسن رضا عاملی گرمیوں میں ایران کی شمالی علاقوں میں چلے جاتے تھے کیوں کہ وہاں سکون سے متعلق کر سکیں گے جب وہاں پہنچے تو دامات کا بھر ہے بیٹی کا گھر ہے بچے تھے اب بچوں کی آدھا بیٹی ہیں شور بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں لڑتے بھی ہیں وہاں بھی بچے شور بچانے لگیا اب وہ متعلق کرتے ہیں ایک 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 دار دیا ہمشہ جاؤ شور کیوں کرنے ہو بس یہ کہتی ہے اس کے بعد جب آقا حسن رضا عاملی جنہوں نے آقا حسن رضا عاملی جنہوں نے تصریر قرآن لکھی ہے ان کی بڑے بھائی ہیں حسن رضا عاملی جب وہ ان سے ملے گئے تو آقا حسن رضا عاملی کہتے ہیں میں نے خواب میں آقا علی آقا قاضی کو دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے حسن زیادہ عاملی سے کہو ایسے ہی امان کا انتظار کرتے ہیں ایک عالم کا دانٹنا بھی کیا دانٹنا چھوڑ نہیں کرو چھوڑ جاؤ اور ہم تو اپنی بچوں کو پیٹ آل کریں حالانکہ ماں کو مارنے کا حق نہیں ہے مگر ہمیں خصہ آئے تو بنے نو آسمان ایک تو اگر ہم سکت ایک نہیں نہیں آپ سوچئے آقا حسن رضا عاملی سے کہو ایسے ہی امان کا انتظار کرتے ہیں اپنے عامل کی اصلاح تو کرو یعنی امان کو ایسے چھنے یہ لوگ چاہیے تو اگر ہم اپنی کسی بھی اس کی سطح بات کو ہتام کرنا چاہیں اور کوشش کریں تو ہمارا امان جب جب ہمارے نام عامل کو پڑے گا ہمیں دعا دے گا اور جس کو امان کی دعا مل جائے وہ کیسے اپنی نیکی پر ثابت خدم نہیں ہوگا بعد یہ بلند سے رات دیجئے دوست شکرہ آج کے مرمین کو ہیں کہ مولا اتنا ظلم بڑھ گیا ہے مولا آپ مدد نہیں کرے اس خبر کشمیر میں کیا ایک سال انڈیا لوگ ڈان ہم چار پانچ مہینوں کے لوگ ڈان میں پاگل ہو رہے ہیں بچوں کو سکول نہیں کھل لیں ہم کیا کریں ہم سکول میں بھی چینے اور ان کی تو گھروں پر پوٹ فوجی بزرکی جوانوں کو مار رہے ہیں عورتوں کی عزتوں کو پانچ کر رہے ہیں وہ ایک سال جو لوگ ڈان میں ہیں ہمیں اس سال نہیں ہوتا ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اور آج کل یمن میں کیا ظلم نہیں ہے فلسفین میں کیا ظلم نہیں ہے مگر ہم کسی ریز دن کے ہم دیچین نہیں ہوتے ہم کچھ کریں ہم کچھ کریں کہ ہمارا امام ہم سے رازی ہو اور یہ شکایت حضر مانے کی تھی ایک چھوڑا سا راقعہ دان کر کے مسائل کی مزید کے آتا ہوں ایک شخص اللہ میں رہتا تھا اس کا نام تھا علی شہ علی حلاوی وہ مولا سے ایک واقت عاشق ہے امام تھا اور کیا کرتا ہے وہ سہرہ میں نکل گیا عبادت نہیں کر رہا ہے اور چھوڑا چھوڑا بکا رہا ہے یا امام آپ کا ضرور کیوں نہیں ہوتا مولا آپ تو اتنے شیعہ ہیں کہ آپ کے تین سو تیرہ ابھی تک نہیں ہوئے مولا آپ کا ضرور کر رہا ہے مولا سے گفتگو کر رہا ہے جگہ جگہ جا کے ایک بار ایسا ہوا سہرہ میں تھا رو رو کے مولا سے شکایتیں کر رہا تھا مولا آپ نہیں آتے ہیں مولا آپ آ جائے ہیں اب تو بہت سا عشیہ ہیں ہم سب آپ کے مذہب دار ہیں جب ہی جمعہ کہا تو ایک بار بھی قریبی ایک نورانی شخصیت آئے کہا تم کہا ہوں کہا تم جس کو پکار رہے ہونا میں وہ تمہارا امام ہوں زبانہ سبانہ کہتے ہیں جیسے تم مجھ سے شکوا کر رہے ہو حالات ایسی نہیں ہیں اتنے سارے میرے چاہنے والے حقیقی عمل کرنے والے نہیں ہیں تم کہتے ہیں مولا 313 نہیں ہوئے ہاں نہیں ہوئے تمہارے شہر میں ایک تم مجھے ہو جسے میں حقیقی شعہ کہہ سکتے ہو اور ایک تمہارے شہر کا قصائی وہ میرا صحیح ماننے والا ہے وہ قصائی اور تم ہو نہیں نہیں اس شہر میں تھی 313 نہیں ہے جب وہ نہیں ماننے مولا میں تو کتے مومنوں کو جانتا ہوں کتے نیک مومن ہیں اب امام زمانہ میں کہا اچھا سن کل شب جمعہ ہے تو جتنے شیعوں کو جانتا ہم سے کہہ دیں کل تمہارے کھر پہ آ جائیں اور امام زمانہ کا ظہور ہو رہا ہے امام تم اس سے ملاقات کریں گے جسے کب اس سے ملاقات کرنی وہ آ جائے اور ایسا کرنا اپنے اس قصائی دوست کو بھی بلانا جو میرا حقیقی شیعہ ہے اور جب قصائی کو بلانا تو اس سے کہنا دو میڑے دو بھیڑے ساتھ لے آئے اور چھتے باندھے بہا خوش ہوا امام نظر سے پوشیدہ ہوئے شہر میں خوشیدہ داخل ہوا اور سب سے کہہ رہا ہے دوکھو کل امام میرے گھر آئیں گے تمہیں امام کی زیارت چاہیے نا امام سے کچھ پوچھنا جاتے ہو نا امام سے بات کرنا چاہتے ہو کل امام میرے گھر آئیں گے اب لوگ حیران ہیں شیخ علیہ حلاوی کہہ رہا ہے تو سچوں کی بات سب تیار ہوئے اگلا دن آیا اور وہ سارے لوگ اس کے گھر میں آگئے وہ قصائی بھی آگیا اور جیسا امام زمانہ نے کہا اس سے کہنا دو بھیڑے لے کے چھتے باندھے قصائی نہیں وہ دو بھیڑے لے گا کیوں کہ چھتے باندھی اس کے بعد جو سب دیکھیں دعائیں پڑھ رہے ہیں سلوات پڑھ رہے ہیں کب امام آئیں گے کب امام کا ظہور ہوگا ایک بار کی دیکھا کہ شیخ علاوی کی چھتے نور کا ممباہ ہے نور آنے ہوگے چھتے اب سب نے سلوات پڑھ رہی امام زمانہ آگئے چھتے اور جب امام زمانہ آگئے تو امام نے آواز دی شیخ علی یا ہلاوی ذرا اپنے علاقے کے قصائی کو اوپر بھیڑ دو جب قصائی اوپر گیا مولا کو سلام کیا مولا کی زیارت ملی مولا کہتے ہیں جو ایک بھیڑ ہے اس کو زبھا کرو چھتے اور جب اس کا خون بہے تو اس پرنالے سے گر کے سہن میں خون گرے تاکہ جتنے لوگ نیچے بیٹھیں وہ خون بیٹاوہ دیکھیں کہ پرنالے سے خون بہ رہا ہے کہا اچھا ٹھیک ہے قصائی نے وہ ایک بھیڑ کو زبا کر دیا اور وہ خون اس نالے سے گرا نیچے سہن میں گرا جو لوگ نیچے بیٹھے امام کا انتظار کر رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے قصائی اتر گیا شاید امام نے قتل کر دیا یہ اس ہی کا خون ہے اب امام کی صدا آئی علی و حلاوی اوپر آ جاؤں جیسے شیخ علی حلاوی کو گلے اوپر گئے امام کی زیارت ملی امام کو سلام گیا اب امام پھر قصائب سے کہتے ہیں دوسرا میڑا رکھا ہے نہیں میڑا ہے بیڑ ہے اس کو زبا کرو اور ایسی زبا کرنا کہ خون پرنالے سے نیچے گرے نیچے بیٹھے اور مومنین کو یہ خون بہتا ہوا زبا کر دیا اب جب پھر قون دینا شروع ہوا لوگوں نے کہا دیکھا مولا ایک ایک کو بھلا رہے ہیں اور گردن ہو رہے ہیں اب تو ہماری بھی خیر رہی ہیں ہم بھی گناہ گار ہیں ہم کون سے نیک ہیں جب دوسری دیر کو زبا کر دیا تو امام زبانہ کہتے ہیں شیخ علی حلاوی جاؤ نیچے اور جا کے میرے ماننے والوں سے کہو آ جائیں اوپر جو پوچھنا چاہتے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں آئے میں اس دیارت کریں اس کے پوچھے اب جو شیخ علی حلاوی نیچے آئے ایک شخص بھی نہیں تھا جن کے بارے میں شیخ علی حلاوی دعوی کرتے تھے کہ مولا اتنے شیعہ ہیں ایک شیعہ نہیں تھا یعنی عمل کی منزل پر لاتے کہ اس نے یقین ہوتا کہ میرا امام آیا ہے تو میں امام کی زیارت کریں کیوں کچھ مولا مالیں گے مگر نہیں عمل میں وہ پاکیزگی نہیں تھی جو رکھ سکتے تو بس اسی لیے امام زمانہ سے اگر زیارت چاہیے ملاقات چاہیے ہمیں عمل کرنا ہوگا امام سے کیسے محبت کرتے ہیں کوئی حبیب ابن مزائز کو سیکھے حبیب کہتی حسین سے محبت کرتے تھے چھوٹے تھے امام حسین اور جب امام حسین گلیوں میں چلا کرتے تھے تو حبیب ابن مزائز ان کے پیر کے نیچے کی جو متی آتی تھی اس متی کو اٹھا کے چومہ کرتے تھے آنکھوں سے لگایا کرتے تھے یہ میں اور آپ جو نماز پڑھنے کے بعد سشدگا کو اٹھا کے ہاتھ پیشانی سے لگاتے ہیں بوتا دیتے ہیں کیوں یہ عبیب ابن مزائز کے سنت ہے کیونکہ جب حبیب حسین کے پاؤں کے نیچے کی متی اٹھا کے چومتے تھے تو رسول دیکھ کر مسکراتے تھے رسول بلا کے سینے سے لگاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ آپ عبیب سکر محبت کرتے ہیں کہا تم دیکھ نہیں رہے یہ حسین کو اتناو کہہ جانتا ہے حسین کے قدموں کے نیچے کی خواب کھا کے چنتا ہے ہم بھی سشدگا کو اس لیے پوچھا دیتے ہیں کہ عرض کربلا پہ نہ جانے کہاں کہاں مولا کے قدم پر رہیں مولا کے قدم ہے عرض کربلا پہ عزداروں حبیب سے اتنی محبت تھی امام حسین کو اس طرف سے کہا جو جانا چاہے وہ چڑا جائے مولا کہتے رہے جو جانا چاہے یہ چڑا جائے یہ یزیدی مجھے ماننا چاہتے ہیں مگر ایک ایسا ہے کہ حسین نے اسے خط لکھ کر بلایا کیوں خط لکھ کر بلایا حسین کو یقین تھا میں حبیب کو بلا رہا ہوں حبیب ضرور آئے گا مولا حسین نے خط لکھا اور خط میں لکھا منال حسین الہ رجل فقی حبیب آئین تھے فقی تھے تو مولا حسین لکھتے کہ رجل فقی ایک مرد فقی کے لیے پیان لکھ رہا ہوں اور مولا نے کیا لکھا حبیب ہم کربلا میں آگئے ہیں اور ہم نرگہ آگا میں گھر گئے ہیں ملی ساتھ میری بہیوں بھی آئے ہیں حبیب اگر آس سکو تو آ جاؤ مولا نے فقط اتنا لکھا خط پہنچا کوفے میں حبیب اپنے گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے دروازہ کسی نے سکتایا پشا کار آنے والے نے کہا انا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں حبیب نے مزاہی کے نوالا چھوڑا کھڑے دروازہ کھولا دیکھا قاسد کھڑا ہے قاسد خط دے رہا ہے مولا حسین نے تمہیں یہ خط دے جائے جس کی خط کھول کے پڑا آنکھوں سے آنسو پھرنے لگے خط کو سر پہ رکھا پیشانی پہ لگایا مولا کی تحریر کو بوسا دیا اور اس قاسد کو رسط پکے گھر کے اندر آگئے حبیب کی بھی پوچھتی ہے کس کا خط ہے کہا مولا حسین نے خط دے جائے کہا کیا لکھا ہے کہا مولا کربلا میں بلا رہے ہیں میں نے مولا کی پاس جانا ہے بگ ایک بار کی حبیب اٹھے مگر حالات اتنی خراب تھے کہ اپنے غلام سے کہا میری کھوڑی کو لے جاؤ اور میں جا کے شہر کوفہ کے باہر کھڑے ہو جاؤ جب آدھی رات ہوگی میں لوگوں سے چھپتا چھپاتا کوفے کے باہر آنگا اور اپنے مولا کی خدمت میں جاؤں گا غلام گورا لے کے چلا گیا آدھی رات ہوں لچت ہو گئے حبیب اپنی خر سے نکلے اور بڑی احتیاط سے شہر کوفہ کے باہر پہنچے اب جو باہر پہنچے تو عجب منظر دیکھا دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو دہ رہے ہیں گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو دہ رہے ہیں اور حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ داؤں کے کہہ چھوڑ ہو رہا ہے اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کو جانگا ارے یہ منظر فکر حبیب نے آم کھیچی باری رہا کیا وقت آ گیا اب تو جانور حسین کی حرمت سے رو رہے ہیں میرا مولا اتنا حلی ہو گیا کہ اب تو جانور مولا کی حرمت سے رو رہے ہیں مولا نے غلام کا اور حبیب نے مظاہر نے غلام کا شکریہ ادا کیا تو نے بڑا اچھا کیا میرا گھوڑا لے آیا گھوڑے پہ سوار ہوئے جیسے گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں آگے ایک بار ہی غلام نے تیر پکے دیے کہا کہا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اب جب مولا حسین کے پاس جا رہے ہو تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ رہے چلو حبیب نے اپنے غلام کو بٹھا دیا جب یہ دونوں سوار مولا حسین کے خیموں کے قریب پہنچے مولا حسین نے عباس سے کہا عباس آگے پڑھو میرے بچ پرے گا تو حبیب آ رہا ہے استقبال کرو ارے مولا کے صحابی اٹھے استقبال کے لئے آگے بڑھے خوشی کے نعرے لگائے جب یہ خوشی کے نعرے لگے حبیب ابن مظاہر پہنچے کھوڑے سے اٹھے مولا کا ہر صحابی حبیب کو کلے سے لگاتا ہے حبیب کے مطافہ کرتا ہے جب یہ خوشی کے نعروں کی آوازیں جینب کبرہ نے سنی بی بی سزہ سے کہا سزہ کون آیا ہے آج میرے بھائی کے ساتھ ہی خوش ہے منہ روز دشمن کا لشکر آتا ہے آج سمر کا لشکر آ گیا اس کا لشکر آ گیا دیکھو میرے بھائی کے کون آیا ہے حبیب فزہ گئی دیکھ کر آئی اور آکے جناب زینب سے کہتی بی بی مولا کا بچپنے کا دوست حبیب آ گیا ہے زینب کبرہ خوش ہو بھی کہا فزہ جاؤ حبیب سے کہو زینب بلا رہی ہے فزہ گئی ہے اور کہا حبیب تمہیں بی بی زینب کبرہ نے یاد کیا ہے حبیب ہاتھوں کو جوڑے ہوئے میری زینب کبرہ کے خائمے کے باہر کھرے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شہزادی آپ نے مجھے یاد کیا میری زینب کبرہ کہتے ہیں اس عالم خربت میں تمہیں بھائی کی مدد کو آیا فاطمہ زارہ کی بیٹی تجھے سلام کرتی ہے اور یہ سلام کا سننا تھا حبیب گر گئے زمین پہ گرے مٹی اٹھائی سر پیٹھائی سر پیٹھنے لگے اور یہ کونسا وقت آگیا کہ نبی غابیہ ہم غلاموں کو سلام دید رہی ہیں ایک بار کی حبیب کہتے ہیں بی بی غلام حاضر ہیں بی بی کوئی حکم اچھا بتائیے شہزادی زینب کہتی ہیں حبیب زینب نے اپنے آپ کو ہر امتحان کے لیے سیار کر لیا ہے مگر بھائیہ مجھے اپنی چادر کی بری سکر ہے بھائیہ مجھے اپنے حجاب کی بری سکر ہے میری چادر کی حفاظت کرنا حبیب اتنے بزاری کرتے ہیں بی بی جب تک میں زندہ ہوں مجال نہیں ہے کوئی آپ کی چادر کی طرح ہاتھ اٹھا سکے حضرگاروں جب سب شہید ہو گئے شام غریبہ میں خیمے چلنے لگے چادریں لٹنے لگی جب زینب کی چادر لوٹی جانے لگی زینب نے علی اکبر کو نہیں پکارا عباس کو نہیں پکارا حسین کو نہیں پکارا فقط کہتی تھی حبیب زینب کی چادر لوٹ رہی ہے علی کوئی ہے جو میری چادر کو بچا لے علی کوئی ہے